اسلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو کوئی ٹکنالوجی سے لیٹڈ ویڈیو نہیں ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ملک میں جاری جو نہایت ایک سنگین قسم کا ایشو ہے وہ کرونا وائرس سے لیٹڈ ہے کرونا سے کیسے بچ سکتے ہیں بلکل شارٹ سا پیغام دوں گا کوئی لمبی چوڑی ویڈیو نہیں ہے اور تاکہ آپ مزید کنفیوز نہ ہوں جیسے کہ پہلے بہت زیادہ کنفیوزن کی صورتحال چڑھ رہی ہے اور دوستو میں صرف سمپلی آپ کو اتنی سی بات کہوں کہ جیسے گورنمنٹ نے سارے سکولز بند کر دی ہیں سارے یونیورسٹریز بند کر دی ہیں سارے کہلیں کہ میریج ہالز بند کر دی ہیں اور پبلک گیترنگ پہ پابندی ہے حجوم پہ پابندی ہے ان ساری چیزوں کا مقصد دوستو صرف اتنا ہے کہ جتنا کم حجوم ہوگا اتنا بیماری پھیلنے کے چانس جو ہیں وہ کم ہوں گے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے بچے جو ہے وہ سکولوں سے گھر بیٹھ گئے ہیں اور سکول بند کر دیے گئے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کو پارکس میں لے کے جا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو مختلف قسم کی جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ زیادہ حجوم ہے تو پھر فائدہ کیا پھر تو بچوں کا پہلی نقصان ہو رہا ہے تعلیمی لحاظ سے لیکن اگر آپ اس احتیاط میں اس صورتحال میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ اس میں آپ اپنا ہی فائدہ کریں گے اور حجوم والی جگہوں سے بچیں یہ وائرس جو ہے بلکل ایک سے دوسرے انسان تک پھیلتا ہے چھینکنے سے ٹچ کرنے سے اور اگر کوئی متاثرہ بندہ جو ہے کسی ایسی جگہ کو ٹچ کرے اور اگر وہ وائرس چھوڑ جائے اگر آپ اس جگہ کو دوبارہ چھوڑتے ہیں پھر بھی وائرس جانے کا چانس ہے اور اگر آپ کسی متاثرہ بندے کے قریب کھڑے ہوں گے اور وہ سانس لیتا ہے یا چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو تب بھی وائرس جانے کے چانس رہیں گے تو اس کی سب سے بہترین جو احتیاط ہے وہ یہی ہے کہ آپ گھروں میں رہیں میکسیمم کوشش کریں کہ جتنا حجوم سے بچ سکیں اتنا زیادہ بہتر ہے یہ مزاک نہیں ہے بلکل کافی لوگ اسے مزاک سمجھ رہے ہیں کہ جی کرونا جو ہے ہمارا کیا بگاڑے گا کرونا ایک بہت خطرناک قسم کی ڈیزیز ہے جس کی کوئی ابھی تک ویکسین نہیں ہے جس کا کوئی ابھی تک علاج نہیں ہے اس کی ویکسین ابھی تک دریافت کرنے میں دنیا لگی ہوئی ہے لیکن جب تک اس کی ویکسین نہیں بن جاتی یہ ایک لا علاج مرض ہے اور یہ کافی زیادہ جو ہے محلق مرض ہے اور اس سے بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے اپنی فیملی کو بھی بچانا چاہیے اور اس کو بلکل بھی مزاک میں نہیں لینا چاہیے یہ ایک سیریس ایشو ہے بس اتنا ہی پیغام تھا امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کو جو ہے وہ سیریس لیں گے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں جلد نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ